السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آپ سے بات ہوئی تھی قبل کی پہلی رات سے متعلق اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے لیکن ہم سب کسی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہیں رہنا ہے یہاں سے کبھی نہیں جانا ہے لیکن ایک لمحے کو انسان اگر رکھ کے سوچے تو اس کو احساس ہو کہ یہ سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جانا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی یہ سب یہیں رہ جانا ہے ساتھ جو جانا ہے اس کے لیے محنتیں نہیں ہیں اور دیکھو موت کو یاد رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درست دے چکا ہوں انسان کو کسی چیز کو یاد رکھنا اسے اس کے فرائض اور واجبات سے غافل ہونے سے بچاتا ہے ہمارے میں مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کبھی لوگ موت کے غم سے اور موت کے در سے اپنے آپ کو راہب بنا لیتے ہیں نہیں جی مجھے مرنا ہے تو وہ بلکل رہبانیت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں کوئی کام نہیں کریں گے اس سے مسلح پر بیٹھے رہیں گے دین نے یہ تعلیم نہیں دی دین نے یہ تعلیم دی ہوتی تو صحابہ اکرام میں بڑے بڑے تاجر نہ ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا بزنس تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا بزنس تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں منع فرما دیتے کہ بھائی دیکھو کام دھندا نہ کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دنیا میں رہنے کی ہمیں تعلیم دی وہ آخرت کی بھی تعلیم دی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخریخ فرمایا تو فرشتوں سے یہ کہا کہ یہ اس دنیا میں خلیفہ ہوگا اور خلیفہ کا کام صرف مسلح پہ بیٹھ کر تذبیر پھیرنا نہیں ہوتا نہ سارا وقت نماز پڑھنا نہ وافل ادا کرنا یہ نہیں ہوتا اگر یہ کام تھا عبادت صرف خالصتا یہ ہی عبادت تھی تو فرشتے تو اس میں لگے ہوئے ہیں انسان کو ایک ایسا زبردست کام دیا کہ وہ اس کا ہر لمحہ اگر ایمان میں ہے نا تو ہر لمحہ اس کا عبادت ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اس نے گزارنی ہے تو اس کا جوب پر جانا اس کا کھانا اس کا پینا اس کا رہنا اس کا سہنا اس کی ٹریولنگ اس کا بسوں میں سفر کرنا اس کا سکول جانا پڑھنا لکھنا نہانا دھونا یہ ساری چیزیں کیا ہوگئیں عبادت کے زمرے میں آگئیں کیسے کہ بھئی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو حلال کماؤں نوکری کر رہا ہوں تاکہ اپنے فرائض و باجبات کو اچھی طریقے سے ادا کر سکو اور نوکری بھی حلال طریقے سے کروں حلال کماؤں کروں ڈنڈیاں نہ ماروں ٹھیک ہے یہ تمام معاملات لے کے چل رہے ہیں ہم سب ساتھ تو یہ جب تمام معاملات ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھی اللہ نے اس کے رسول نے جس کام کرنے کو کہا ہے کروں گا جس سے روکا ہے رکوں گا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ تمہارے حقوق العباد ہیں یہ تمہاری جان پر تمہارا حق ہے اور یہ یہ حقوق اللہ ہیں ان تینوں کو ساتھ لے کر بیلنس کر کے چلنا ہے اچھا اب میں آپ کو وہ حدیثیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ایک دفعہ مائنڈ بن جائے نا تو پھر یہ حدیثیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جب ہمارا مائنڈ نہیں بناوا ہوتا نا تو ہم ایک بات سن کے ایک دم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم اپنے کم علمی میں کوئی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ دنیا میں جب تک رہنا ہے تو ہمارے ذمہ یہ کام بھی ہے کہ ہم نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نائب بنایا ہے تو ذمہ داریاں بھی دیں جہاں دین کا علم حاصل کرنا ہے وہاں دنیا کا معاملہ بھی دیکھنا اس لئے دعا کیا کرتے ہو ربنا آتینا فِد دنیا حسنہ وَفِلْآخِرَتِ حَسَنَةً دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ مانگتے ہونا صرف آخرت کی تو نہیں مانگتے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے لئے بھی ہم نے کام کرنے ہے اب آ جائیں دنیا کے لئے کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور آخرت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو کامی نہ کرے اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیچے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی پھر فرمایا اس کے لئے تیاری کرو یہ سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 4195 اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لئے تیاری کرو اس کے لئے تیاری کرو کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی اپنے فرائض اور واجبات اپنے تمام چیزیں جو اسلام نے تمہیں سکھائی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں شرک نہ کرو شرک نہ کرو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ نمازیں پڑھو روزہ حج زکاة یہ معاملات دیکھو پھر اس کے علاوہ جو دوسری عبادات ہیں ان میں پارٹسپیٹ کرو ساتھ ساتھ حقوق العباد میں ڈنڈیا نہ مارو حقوق العباد کو ادا کرو اور ان ساری چیزوں میں کہیں اپنے آپ کو نہ بھول جانا اور اللہ تعالی نے اگر تم پر فضل و کرم کیا ہے تو اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرو اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو بیوی کا حق نہ مارنا بچوں کا حق نہ مارنا وہ تمہارے ہی ہیں وہ بھی تمہاری ہی فیملی ہے تمہاری فیملی صرف تمہارے ماں باپ تمہارے بھائی بہن نہیں ہے صرف تمہاری بیوی بھی تمہارا اہل ہے تمہارے بچے بھی تمہارے اہل ہیں کہ تمام معاملات لے کے چلو نا کیونکہ یہی سے پکڑ شروع ہو جائے گی تمہاری لیکن ہم نے اپنے ذہن میں کیا کر لیا ہے صرف اپنی ذات تک محدود عبادات کو ہم نے سمجھ لیا بس یہ ادا کرنی ہے چیزیں اس چیز کے اندر داخل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تو اس لیے اب ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کیا ہماری تیاری ان تمام زاویوں میں ہے یا پھر ہم نے خود ساختہ کوئی باؤنڈری بنا لی اس میں رہتے ہیں اپنی مرضی سے آئیے اب آپ کو اس روایت کی طرف لے چلتا ہوں جس کے اوپر یہ درس آج کا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دیتا ہوں آپ کو کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بھی ہیں بہت ہی سکسیسفل بزنس مین بھی ہیں اشرہ مبشرا میں بھی ہیں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی ایسے کہ پوری انسان کی انسانوں کے ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص نے نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو ایک کے بعد ایک سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں آپ کی زوجیت میں رہیں ایک کے بعد ایک زنورین ہیں آپ دو نوروں والے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم کیا ہے کہ جب کسی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑی مبارک تر ہو جاتی تو عرض کی گئی جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے دوزخ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جنت تو ایسے آنا کہ انسان محبت میں اپنے رب کی کرم کو دیکھ کر رو پڑتا ہے جہنم کا تذکرہ ایسا ہے کہ خوف الہی سے رو پڑتا ہے تو کہا کہ جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے آپ سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں لیکن روتے نہیں دیکھا کبھی اس معاملے میں آپ کو مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آخرت سب سے پہلی منزل قبر ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 4267 تو اب بات سمجھ میں آئی کہ میرے آقا نے کیا فرمایا اس کے لیے تیاری کرو اس کے لیے تیاری کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا رحمان آپ اشرہ مبشرہ ہیں ان دس خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہیں اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق سے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ایسے ہیں کہ آپ سے فرشتے حیاء کرتے ہیں اس کے باوجود قبر کی ہولاکیوں وحشتوں تنہائیوں اور اندھیروں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے اور ایک ہم ہے کہ اپنی قبر کو بھولے بیٹھے ہیں روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے تو ہیں پر ابھی بھی یقین نہیں کرتے کہ ایک دن ہم نے بھی اٹھ جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے اے اللہ ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرماتے اے اللہ اے اللہ ہمیں احساس دے دے ہم بھولے بیٹھے اللہ ہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں